السلام علیکم دوستو میں ہوں قرم خلید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈریور سنسٹی کل چینل یہاں دوستو تو اس وقت میں پہنچ رہا ہوں بہاول پور میں اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے آپ کو دکھانا ہے ایک باڈی رکھیں تو آپ نے دیکھتی ہوں گی دوستو لکڑ کی باڈی والی لوہے کی باڈی والی یا اس کے علاوہ بیڈ فورز آپ نے ساری دیکھی ہیں لیکن آج میں دکھاتا ہوں آپ کو پتھر کی بنی ہوئی بیڈ فورز جس کی باڈی مکمل پتھر سے تیار ہویا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بیڈ فورز تو یہ ہم پہنچے ہیں ادھر بہاول پور ایریے میں تو یہ میں گاری روکتا ہوں بیڈ فورز دکھانے کے لیے آج تو بہت گرمی ہے دوستو گیارہ کا ٹھائم ہے بہت زیادہ گرمی ہے یہ ہے ہے ادھر سوپر وزیرستان پیٹرولیم سرویس دوستو یہ ٹیر دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے ٹیر ہیں ان میں سے ان کو ہوا چیک کرنے سے یہ آواز آتی ہے ایسے جبکہ جو پتھر کی بیڈ فورڈ ہے اس میں سے ایسے جو ہے نا آواز نہیں آئے گی دوستو تو آئیے چلتے ہیں بیڈ فورڈ کی جانب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بیڈ فورڈ یہ بیڈ فورڈ بنی کھڑی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ٹائر دیکھیں پتھر گئے ہیں یہ دیکھیں یہ کیسی آواز آتی ہے دوستو یہ ٹوٹلی یہ دیکھیں سیمڈ کی تیار ہوئی ہے اندر سے آپ کو دکھاتا کہا ہوں اس کا جو ہے نا بلکل انجین چینجن یہ وہ محول جو ہنا کچھ نہیں ہے خالی کیبن ہے یہ کیبن جو ہے نا یہ کیبن اس کا اوریجنل ہے یہ دیکھیں یہ لویک ہے یہ بلکل اوریجنل کیبن ہے سامنے سے آپ کو دکھاتا ہوں اس کا جو ہے نیشان گا یہ بیڈ فورڈ یہ دیکھیں بیڈ فورڈ ہے بلکل اوریجنل کیبن بنا ہوئی ہے اس کا یہ ٹائر اس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتھر کے ہیں باقی اس کے اندر میں نے آپ کو دکھایا کچھ نہیں ہے یہ ساری جو ہے نا یہ لکڑ لگی ہوئی ہے تو پیچھے آئیے باڈی دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے اس کی باڈی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اس کے انگل بھی لگائی ہیں انہوں نے مکمل دور پر یہ دیکھیں سیمٹ کی دیوار کی طرح جو نے تیار ہوئی کھڑیا یہ دیکھیں یہ بالکل سیمٹ کا بیڈ فوڈ ہے یہ ٹائر آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ دیوار بنائی ہوئی ہے نیچے سے بالکل اندر سے جو ہے نا یہ خالی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمٹ بالکل یہ سیمٹ کی انہوں نے باڈی بنائی ہے شو پیس ہوتل کے لیے یہ جائے سے انہوں نے ہوتل چلایا تھا تو یہ اندر سے یہ دیکھیں خالی ہے بالکل کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اندر انہوں نے شافڑ بھی بنائی ہے ٹائر بھی بالکل میٹے کے بنائے ہیں مکمل طور پر انہوں نے بیڈ فوڈ بنائی ہے اندر یہ دیکھیں نیچے میٹی ہے درخت جو ہے نا ادھر پیدا ہو گئے ہیں زمین سے تو یہ دیکھیں انہوں نے ڈالے کی طرح نیچے سے بنایا اوپر ہنگل جو ہے نا یہ اریجنل لگائے ہیں بالکل تو یہ گاڑی میں نے روڈ کے ساتھ پری کی ہے سپیشل جو ہے نا آپ کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں دونوں طرف سے ہے پیٹرولیم کا نام لکھا ہے منیجر امیر خان اللہ والا پیٹرولیم یہ مکمل جو آنا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو آنا یہ سیمٹ کی ہے آگے اس کا نشان بیڈ فوڈ کا جو موہ ہے نا جو کیبن ہے وہ بالکل اریجنل لگا ہوا ہے صرف کیبن ہے اور اوپر جو وہ اینگل ہیں باقی سارا یہ دیکھیں بنانے والے کے کمال دیکھیں اس نے آگے سے یہ دیکھیں دھڑی بھی جو بنائی ہے نا یہ دیکھیں یہ سیمٹ کی بنائی ہے اس کو سیمٹ کی دھڑی کے اوپر رکھا گیا ہے یہ بالکل اریجنل طریقے سے تیار کیا گیا ہے بیڈ فوڈ یہ لاری اڈا ہوتل کھلا تھا ادھر تو انہوں نے جو آنا یہ بنایا تھا بہت خوبصورت ترین بیڈ فوڈ یہاں دوستو تو یہ ہے بیڈ فوڈ آپ نے دیکھا تو ابھی جو آنا ادھر ہم کھڑے ہیں یہ مسافر خانے سے آگے ہے تھوڑا سار فاول خور سے پچیس تیس کلومیٹر پیچھے ہے خنگاہ شریف کے ساتھ تو یہ بیڈ فوڈ جو کھڑا ہوا ہے انہوں نے اسے تیار کیا تھا شوپ اس کے لیے ہوتل کے شوپ اس کے لیے تیار کیا تھا بیڈ فوڈ کو تاکہ یہ جو آنا عوام کی اپنا جو آنا عوام کے لیے تھا عوام دیل چسبی کو پانے کے لیے ادھر لاری اڈا ہوتل بنا تھا یہ آپ دیکھیں وہ سامنے اندر شیڈ ہے اس شیڈ میں انہوں نے جو آنا یہ دیکھیں یہاں پہ وہ دیکھیں چھتے ہیں بیڈ فوڈ کے انہوں نے وہ دیکھیں سائیڈ پہ لگایا ہوئے ہیں وہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لاری اڈا ہوتل تھا تو انہوں نے بنایا تھا یہاں دوستو یہ تھی بیڈ فوڈ جو سیمٹ اور سبسر کی بنیوی بیڈ فوڈ تو کیسے لگی ریڈیو ریڈیو اچھے لگی اور ویڈیو کو بائک کریں اور چینل کو سبسکر کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ